سپریم کورٹ کا دوپہر تک نسلہ ٹاور گرانے کا حکم چیف جسٹس کلزار احمد نے کمیشنر کراچی سے کہا یہاں سے ابھی جائیں نسلہ ٹاور گرائیں دوپہر تک ریپورٹ دیں تصاویر بھی لاکر دکھائیں تجوری ہائٹس کی ریپورٹ بھی ساتھ لے کر آئیں کیا یہ کمیشنر کراچی بننے کا اہل ہے چیف جسٹس کا ایڈوکیٹ جنرل سے مقالمہ کمیشنر کراچی نے کہا میں معافی بانگتا ہوں چیف جسٹس نے کہا کیا یہاں سے جی جانے کا ارادہ ہے آپ کا آپ سمجھتے ہیں اس طرح وقت نکالیں گے عہدہ چھوڑ دیں یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں یہاں پہ کام تشل ہو چکا تھا آپ نے دیکھا پھر اس فوتسلی بند کر دیا گیا تھا کیونکہ حفاظتی اقدامات مکمل نہیں ہوئے تھے یہاں پہ تو ڈیبری جا رہی تھی شہرائے فیصل پر شہرائے قائدین پر سپریم کورٹ نے حکم کیا ہے کہ اس کو سویڈ اپ کریں اور جلد سے جلد اس کو ختم کر رہیں کہ اراد دیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ٹرڈیشنل طریقہ ہے اسے ہوگا نسلہ ٹاور کو بارودی مواد نہیں روایتی طریقے سے توڑا جائے گا کمیشنر کراچی نسلہ ٹاور پہنچ گئے کہا مزور اور مشینری لگا کر جلد نسلہ ٹاور گرا دیا جائے گا عمارت کو اندر سے توڑنے کا کام جاری ہے باہر سے کام آج شام شروع کیا جائے گا کنفیزن تھی کہ عمارت کو کنٹرول ڈیٹونیشن سے گرائے جائے لیکن اب معاملہ صاف ہو گیا ہے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اپنا ساہ ٹاور گرانے کا کام تیز کیا جائے گا سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کے باہر گھر کے بدلے گھر کے نارے اورنگی اور گجرنالے پر تجاوزات کے متاثرین کا عدالت کے باہر مظاہرہ احتجاب میں بچے خواتین اور بزرگ بھی شامل مظاہرین کا حکومت سے گھر کے بدلے گھر دینے کا مطالبہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات تین مرحلوں میں ہوں گے پہلے مرحلے میں جنوبی پنجاب دوسرے مرحلے میں شمالی پنجاب اور آخری مرحلے میں وسطی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروانے پر غور ذرائع کے متعدد وزرانے پہلے مرحلے میں اپنے علاقے میں الیکشن کی حامی نہیں بھری الیکشن کمیشن کے جانب سے دو مراحل میں بلدیاتی انتخابات کرانے کی تجویز اندخابات کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامی وسائل اور افرادی قوت درکار ہوگی پنجاب حکومت کی الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت جاری لاہور سمیت پنجاب بھر کی فضاؤں میں علودگی کا راج دنیا کے علودہ ترین چہروں میں لاہور آج دوسرے نمبر پر دہلی کا پہلا کلکتہ کا تیسرا نمبر محکمہ تحفظ مولیات کے مطابق گلبرگ کے علاقے میں تین سو ساٹھ دی ایچ ایف فیز فائیو میں ارگوالٹی انڈیکس تین سو چار ریکارڈ کیا گیا فیصلہ بات میں فضائی علودگی ایک سو انتالیس راولپنڈی میں ایک سو گیارہ رہا سموک کے خاتمے کے لیے سکولوں کی تین روزہ بندش کے حکومتی فیصلے سے شہری پریشان نہ تو زہریلہ دھوان چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف کاروائی ہوئی نہ ہی فضائی میں زہر پھیلانے پر فیکٹی اور بھٹا مالکان سے باسپورس کی گئی فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے کا سسلا بھی جاری وفاق اور سندھ کے درمیان افسران کے تبادلے کا معاملہ سنگین وزیر تلات سندھ سعید غنی نے وزیر آزم کے حکمات غیر قانونی کرا دے دیے کہا افسران کے تبادلوں پر عمل نہیں ہوگا وزیر علیہ سندھ نے پی ایس پی افسران کے غیر قانونی تبادلے کے حکمات پر خط لکھ دیا وزیر آزم یا ان کے نمائندے کو پرپوزل بھیجنے ہوں گے وزیر علیہ کے وزیر آزم کو لکھے گئے خط پر عمل کیا جائے اسلامباد ہائی کوچ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر صفدر کی ایون فیڈ ریفرنس پیس سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت آج کرے گی مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر صفدر عدالت کے سامنے پیش ہوں گے عدالت نے نیب سے اہم سوالات کا جواب طلب کر رکھا ہے عدالت نے نیب کی مریم نواز کی زمانت منصور کرنے کی درخواستوں کو بھی اکچہ کر رکھا ہے ملک میں کرونا کے بار جاری مولک وبا سے مزید نو افراد جام بھاک ہو گئے گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران 38000 سے زائد کرونا ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 350 مصبت نکلے مصبت کرونا کیسز کی شرعہ 0.92 فیصد رہی اسلام آباد میں دینگی سے متاثرہ ایک اور مریض جانباہک مجموعی امبات 20 ہو گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دینگی سے مزید دس شہری متاثر راورپنڈی میں مزید 27 افراد دینگی بخار میں مبتلا ہو گئے روپے کی قدر میں کمی جاری ڈالر مزید 52 پیسے مہنگا انٹر بینک میں اضافے سے ایک ڈالر کی قیمت ایک سو چوہتر روپے بیاسی پیسے ہو گئی دوسرے طرف پاکستان سٹاک ایکچینج میں مسلسل تیسے دن بھی شدید مندی ہندر اینکس نے پینتالیس ہزار کی نفسیاتی حد بھی کھو دی ٹرین آپریشن معمول پر نہ سکا مسافر بوگیوں اور میٹرل کی کمی کی وجہ سے آج بھی چودہ ٹرینیں تاخیر کا شکار دیر سے منزل پر پہنچنے والی ٹرینوں میں شاہ حسین ایکسپریس، فرید ایکسپریس، کراچی ایکسپریس، سرسید ایکسپریس، کراکرم ایکسپریس شامل گرین لائن، الام ایکسپریس، بزنس ایکسپریس، تیزگان، عوام ایکسپریس، خیبر میل، ملت اور جعفر ایکسپریس کی مسافر بھی تاخیر سے منزل پر پہنچے پی جی ایم کا لانگ مارچ اور اشتماعی استیفوں پر اتفاق نہ ہو سکا فیستہ اگلی تاریخ پر ڈال دیا متحدہ اپوزیشن کی طویل بیٹھک، ساکر بن سار کے مبینہ آوڈیو پر سخت ترین مواقف اپنانے کا فیستہ آوڈیو پر سخت مضاحمت اور ملک معاملے کو ملگیر سطح پر اٹھانے پر اتفاق مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں ماضی کے منتقے وزیر آزم کے خلاف سازشیں آشکار ہوئیں ماضی میں ججوں کے بیانات، حال ہی میں جج شمین کا بیان حلفی آیا سابق چیف جسٹس کی آوڈیو بھی لیک ہو گئی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں مگر دل دکھی ہے یہ بھی کہا مشترکہ اجلاس میں قوانین منظور کرانا مزاق تھا آئندہ سال عام انتخابات کرانے کا مطالبہ پی ڈی ایم کا آئندہ سربراہی اجلاس 6 دسمبر کو ہوگا ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ اس ملک میں ٹیکس کلچر ڈیولپ ہو کیونکہ اب ہماری جو ملک کی سسٹینبلیٹی ہے وہ ہے اٹس ٹیک ہے ہم ایسے چالی نہیں سکتے آگئے اب ایک کرزے لے لیے پچھلے دوزار آٹھ سے اور دوزار اٹھارہ کے بیچ میں چار گناہ زیادہ پاکستان کا کرزہ بڑھا ہے یعنی یہ میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ ان لوگوں کو تو سزائے ملنی چاہیے ہیں اس وقت سابق ادوار میں لوگ ٹیکسٹوری کو نیک کام سمجھتے تھے وزیراعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب کہا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ملک چلانے کے لیے پیسہ نہیں ملک چلانے کے لیے ہمیں کرزہ لے کر سود دینا پڑتا ہے ٹیکس کا پیسہ ہمیں ملک چلانے کے لیے چاہیے مقروض ملک کے حکمرانوں نے کیسے کیسے خرچے کیے اس کے بارے میں کیا بتاؤں ملک میں ٹیکس کلچر بڑھانے کی ضرورت ہے اس سال ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی وزیراعظم نے ایف بی آر کے ٹریک اینڈ ٹریس نظام پر افتتہ بھی کر دیا حکومت آئندہ الیکشن ای وی ایم پر کرانے کے لیے پوراسم الیکٹروننگ موٹنگ مشین پر بین الوزارتی رابطہ کمیٹی بھی قائم کر دی شبلی فراز سربراہ آزم سواتی بابا روان اور ٹانی جنرل رکن ہوں گے الیکشن کمیشن نے بھی قانون سازی کے بعد ای وی ایم پر تین کمیٹیاں بنا دی سیکرٹی الیکشن کمیشن کی سربراہی میں ای وی ایم اور اوور سیز ووٹنگ ٹیکنیکل کمیٹی قائم مشین پر اخراجات سے متعلق بھی کمیٹی بنائی گئی ہر قیمت پر مادر وطن کے دفاع کے لیے تیار ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی لاہور میں جوانوں سے ملاقات میں گفتگو آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کور ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا کہا ہم سخت گیر فوج ہیں فرش ناسی میں بے شمار قربانیاں دی ہیں آرمی چیف لاہور میڈیکل کالج بھی گئے بیدیا میں فارورڈ دستوں کا بھی دورہ آپریشنل تیاریوں کو سراہا پہلے بات کریں یہاں سے ابھی جائیں نسلہ ٹاور گرائیں ریپورٹ دیں سپریم کورٹ کا کمیشنر کراچی کو حکم چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارک دیئے کیا یہ کمیشنر کراچی بننے کا اہل ہے سپریم کورٹ کا دوپہر تک نسلہ ٹاور گرانے کا حکم کمیشنر کراچی یہاں سے ابھی جائیں نسلہ ٹاور گرائیں دوپہر تک ریپورٹ دیں تصاویر بھی ساتھ لے کر آئیں تجوری ہائٹس کی ریپورٹ بھی ساتھ لائیں کیا یہ کمیشنر کراچی بننے کا اہل ہے چیف جسٹس کی جانب سے یہ سوال کیا گیا انہوں نے کہا کہ یہاں سے ابھی جائیں نسلہ ٹاور گرائیں ریپورٹ دیں سپریم کورٹ کا کمیشنر کراچی کو حکم کیا یہ کمیشنر کراچی بننے کا اہل ہے چیف جسٹس کی جانب سے یہ سوال بھی کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس کا ایڈوکیٹ جنرل سے مقالبہ کمیشنر کراچی نے کہا میں معافی مانگتا ہوں چیف جسٹس نے کہا کیا یہ کیا آپ یہاں سے جیل جانے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں اس طرح وقت نکال دیں گے کمیشنر کراچی محمد اقبال میمن کہتے ہیں نسلہ ٹاور کو روایتی طریقے سے گرایا اور توڑا جائے گا مزدور اور مشین لگا کر بہت جلد نسلہ ٹاور گرا دیا جائے گا سپریم کورٹ کے حکم پر نسلہ ٹاور گرانے کا کام مزید تیز کیا جائے گا اسی والے سے کمیشنر کراچی نے مزید کیا کہا آئیے جانتے ہیں یہاں پہ کام تو شروع ہو چکا تھا آپ نے دیکھا پھر اس وقت اس لیے بند کر دیا گیا تھا کیونکہ حفاظتی اقدامات مکمل نہیں ہوئے تھے یہاں پہ تو ڈیبری جا رہی تھی شہرہ فیصل پر شہرہ قائدین پر اور اب اس کو سپیڈ اپ کریں گے سپریم کورٹ نے حکم کیا ہے کہ اس کو سپیڈ اپ کریں اور جلد سے جلد اس کو ختم کر رہے کرا دیں تو یہ ہو جائے گا اب آگے سے ہم صرف یہ کریں گے اب یہ کرنے لگے ہیں سارا سامان تو آ چکا ہے یہاں سے کیونکہ پرسوں جب پتا چاہا کہ سامان پورا پر نہیں ہے سیفٹی کے لیے وہ منگا لیا گیا ہے اور وہ لگ رہا ہے سپریم کورٹ کے اکامات کی روشنی میں یہی ہے کہ اب اس کو جلدی سے جلدی لوگ لگا کے مذہر لگا کے مشنی لگا کے اس کو توڑ دیا جائے جس کا مطلب یہی ہے کہ اب جو ٹرڈیشنل طریقہ ہے اسے ہوگا کمیشنر کراچی کی گفت کو آپ نے سنی چیف جسٹر کے جانب سے کہا گیا یہاں سے ابھی جائیں نسلہ ٹاور گرائیں ریپورٹ دیں سپریم کورٹ کا کمیشنر کراچی کو حکم چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے کہ کیا یہ کمیشنر کراچی بننے کا اہل ہے چیف جسٹس کا ایڈوکیٹ جنرل سے مقالمہ کمیشنر کراچی نے کہا میں معافی مانگتا ہوں چیف جسٹس نے کہا کیا یہاں سے جیل جانے کا ارادہ ہے آپ کا آپ سمجھتے ہیں اس طرح وقت نکال دیں گے کمیشنر کراچی محمد اقبال میمن کہتے ہیں نسلہ ٹاور کو روایتی طریقے سے گرائے اور توڑا جائے گا مزدور اور مشین لگا کر بہت جلد نسلہ ٹاور کو گرا دیا جائے گا سپریم کورٹ کے حکم پر نسلہ ٹاور گرانے کا کام مزید تیز کیا جائے گا نسلہ ٹاور کو اندر سے توڑنے کا کام جاری ہے اور باہر آج شام شروع کر دیا جائے گا سپریم کورٹ کے حکم پر کمیشنر کراچی اور دیگر افسران کیمرہ نسلہ ٹاور پہنچے تھے اسی والے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں ہمارے نوائندے ناصر بٹ سے جی ناصر بٹ بتائی گا کہ نسلہ ٹاور کو اب روایتی طریقے سے ہی توڑا جائے گا دیکھیں بلکل آج چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی صرف بھائی سے جسٹس عزاز الحیثن اور جسٹس قاضی امین پر مجتمع تین نقنی بینچ کے روح نسلہ ٹاور کے حوالے سے سماعت کی جس پر چیف جسٹس نے سفتار کیا کمیشنر کراچی کھاں ہیں تو کمیشنر کراچی نے کہا کہ میں موجود ہوں اور نسلہ ٹاور پر کام شروع کر دیا ہے جس پر جو ہے چیف جسٹس نے برہمی کا ادار کرتے ہوئے کہا کہ بتائیں کیا ہوا ہے جو کام کرنے کا کہا تھا کیا کیا آپ نے کیا یہاں سے جیل جانے کا ارادہ ہے آپ کا کتنی امارتیں گرا چکے ہیں اب تک آپ آپ اس کے علاوہ جب جسٹس کے سامنے جکمیشنر کراچی نے یہ کہا کہ میں مادرت چاہتا ہوں مجھے مفتر دیجئے گا جس پر جسٹس قاضی امین نے کہا کہ آپ مس کنڈکٹ کر رہے ہیں آپ اندازہ نہیں کہ اس طرح بات نہیں کی جاتی جس طریقے سے آپ نے کہا کہ جسٹس نے مادرت چاہتا ہے کہ آپ کو یہاں سے سیدھا جیل بیٹھتے ہیں وہاں چھوڑ دیں یہ جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل سن سے مقالمے میں کہا کہ کیا یہ کامشنر کراچی بننے کا اہل ہے میں معافی پانکہ ہوں پھر کامشنر کراچی نے یہ بات دورائی اور اس کے بعد جسٹس نے کہا کہ ابھی جائیں اور نسلہ نسلہ ٹاور گرائیں تو پیس تک ریپورٹ دیں کہ آپ نے کیا کاروائی کی ہے جی بہت شکریہ ناصر بیٹھ آپ نے تفصیل ناغا کی آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے حکم پر نسلہ ٹاور گرانے کا کام مزید تیز کیا جائے گا نسلہ ٹاور کو اندر سے توڑنے کا کام اور باہر سے آج شروع کیا جائے گا اسی والے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نوائندے ساجد راوف ہمارے ساتھ ہیں جی ساجد آپ بتائیے گا کہ اندر کے جو مراحل ہیں وہ تیہ کر لیے گئے ہیں اب باہر سے کب سے کام یہ شروع کیا جائے گا جی ساجد بتائیے گا کہ اندر سے کام جاری ہے باہر سے کب تک شروع کیا جائے گا آپ کو بتائیں کہ نسلہ ٹاور گرانے کا حکم جاری کیا گیا ہے نسلہ ٹاور کو اب روایتی طریقے سے گرائے جائے گا سپریم کورٹ کے حکم پر کمیشنر کراچی دیگر افسران کے ہمراہ نسلہ ٹاور پہنچے تھے آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ یہاں سے ابھی جائیں نسلہ ٹاور گرائیں ریپورٹ دیں سپریم کورٹ کا کمیشنر کراچی کو یہ حکم چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے کیا یہ کمیشنر کراچی بننے کا اہل ہے چیف جسٹس کا ایڈوکیٹ جنرل سے مقالمہ کمیشنر کراچی نے کہا میں معافی مانگتا ہوں چیف جسٹس نے کہا کیا یہاں سے جیل جانے کا ارادہ ہے آپ کا آپ سمجھتے ہیں اس طرح وقت نکال لیں گے کمیشنر کراچی محمد اقبال میمن کہتے ہیں ساجد روکف ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جا لیتے ہیں جی ساجد آگاہ کیجئے گا اس اپنی دیل کے ہمارے یہاں پر پہنچتے ہیں اس طرح وقت نسلہ ٹاور کا جہلزہ لینے کے بعد انہوں نے میڈیا سے باچھت کی اور بتایا کہ نسلہ ٹاور کے دسی اور دسی ملزل تھی اس کو جو ہے وہاں پر چون پھول کا ساتھ جو سری کرتے ہیں انہوں نے میڈیا سے باچھت کرتے ہیں انہوں نے میڈیا سے باچھت کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے نسلہ ٹاور کو گرانے کا کام مزید تیز کرنے کی ہدایت کی گئی اس سلسلے میں وہ یہاں پر پہنچے اور انہوں نے تمام صورتحال کا اجازہ لیا اس کے بعد انہوں نے نسلہ ٹاور کے جانب تمام ہیوی مشینری اور جو مزدور تھے ان کو یہاں پر مزید طلب کر لیا گیا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آج شام سے نسلہ ٹاور کو گرانے کا کام مزید تیز کر دیا جائے گا اب سے کچھ دیر پہلے ہی یہاں پر جا رہا ہے اس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ نسلہ ٹاور کو جو ہے گرانے کا کام پچاس سے ساٹھ دن میں جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا فوری طور پر جو دو روز پہلے یہاں پر نسلہ ٹاور کو گرانے کا کام شروع کیا گیا تھا تاہم حفاظتی اقامات نہ ہونے کی وجہ سے یہ کام روک دیا گیا تھا لیکن آج پھر جو ہے سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں ان کی روشنی میں اس کا کام کو جو ہے گرانے کا آغاز کر دیا گیا ہے دوسری دسویں اور گیارویں منزل پر جو ہے میڈیا کے نمائندوں کو بھی آج رواحہ تک رسائی دی گئی ہے جہاں پر میڈیا کے نمائندے پہنچے ہیں وہاں پر انہوں نے دیکھا جو دسویں اور گیارویں منزل پر خاص طور پر جو دروازے کھڑ گیاں تھی جو انر کی دیواریں تھی اندر کی دیواریں تھی ان کو جو ہے وہ توڑے اور جو ہے وہ جیک لگانے کے لگا کر جو ہے وہ توڑنے کی کوشش کی جاری ہے انہوں نے یہ پتا ہے کہ آج دوپیر تک تمام کی تمام مشینری جو ہے یہاں پر طلب کر لی گئی ہے اور شام سے ہی جو یہاں پر یہ اس نسلہ ٹاور کو جگرانے کا کام شروع کر دیا جائے گا اس وقت یہاں پر ڈی سی ایز جو ہے ان کی نگرانی میں تمام یہاں پر کام ہو رہا ہے سب سے پہلے جو نسلہ ٹاور کے جو بیرونی حصہ ہے جو شارہ فیصل کو ٹچ کرتا ہے وہاں پر جو ہے وہ نیٹ لگانے کا کام اس وقت جاری ہے ڈی سی کراچی نے کہا ہے کہ دوپیر تک یہاں تمام مشینری پہنچ جائے گی اس کے بعد جو ہے اس کا کام کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا جی بہت شکریہ ساجی دروپ آپ نے تفصیل نگاہ کیا سپریم کورٹ کا پی ای سی ایچ ایس میں چار جھیلیں بہار کرنے کا حکم سپریم کورٹ کا کے ایم سی سپورٹس کمپلیکس کشمیر روڈ سے ملوہ بھی اچھانے کا حکم سپریم کورٹ کا پی ای سی ایچ ایس میں چار جھیلیں بہار کرنے کا حکم کے ایم سی سپورٹس کمپلیکس کشمیر روڈ سے ملوہ اچھانے کا بھی حکم دورانے سماع چیف جسٹس نے کہا کشمیر روڈ پر قبضہ ہم نے ختم